اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ آج کے سیشن میں ہم لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کو شامل کریں گے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم بہت سے سوالات جو ہیں ان کے جوابات کو لیٹ کر چکے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کو شامل نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اپنے سے پوچھے گئے سارے سوالات کو شامل کریں گے اسلام علیکم سار کیا ہر نام خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ خورم بات کروں ملتان سے پہلے بھی آپ سے رابطہ کی حضرت ٹریٹمنٹ لینے کے غرصے تو معلومات لیتی آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا سجی سے مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کا خوف ہوتا ہے جیسے انگزائٹی میں کہ ایک ذہن میں یہ چیز زیادہ رہتی ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جس کا یہ یعنی کہ ہارٹ انگزائٹی جس کو ہوتی ہے اب کسی کو تو نہیں ہے مثال کے طور پر اگر اس کو یہ بیماری ہے کارڈیوفو بیا کے اس کو تو مثال کے طور پر بیماری نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ لے کے وہ تو مثلاً سہتی آگ ہو جاتا اور اس کی یہ جو بھی بیماری ہے کارڈیوفو بیا یا ہارٹ انگزائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کوئی اس سے سفر کر رہا تھا اور اسی دران اس کو ہارٹ اٹیک ہو بھی گیا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد بھی اس کو یہ ہارٹ انگزائٹی ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد بھی یعنی کہ جاری ہے اس کی ختم نہیں کارڈیوفو بیا اس کو ابھی بھی ہارٹ اٹیک ہو بھی گیا یعنی کہ ہارٹ پیشنٹ بھی بن گئے ہو تو کیا اس کے بعد بھی یعنی کہ یہ خوف اور یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ایک سوال تھا ذہن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں کیونکہ آپ جس طرح ویڈیوز میں اپنی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک معلومات آپ سے لینی تھی مثال کے طور پر کئیوں کو صرف خوف ہوتا ہے ہارٹ کی انگزائیٹی ہوتی ہے لیکن ان کو ہوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھی میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہونا اسی دوران میں مجھے ہارٹ اٹیک ہو بھی گیا ہے اور اس کے بعد بھی مثال کے طور پر ابھی میں اسی چیز سے سفر کر رہا ہوں ہارٹ انگزائیٹی سے یا ٹوٹل انگزائیٹی ہے جنرائز میری تو یہ ہارٹ والی انگزائیٹی ہے کہ یہ مثال کے طور پر ہم میں پیشنٹ بھی بن گئے ہوں کہ یہ چیز میرے جہن سے نکل جائے گی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میربانی فرما کا جواب نائد فرمائے گا مشکور ہوں گا آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ان کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی کو کارڈیو فوبیا ہے اور اسے ایکچلی ہارٹ ایک آگیا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا کارڈیو فوبیا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ جو گتھی ہے یہ سلجانا چاہتا ہوں تاکہ سب کو یہ چیز سمجھ آسکے کہ ایکچلی ہوتا کیا ہے ناظرین کارڈیو فوبیا جس کے اوپر ہم ویلوگ کر چکے ہیں اس میں انسان کو ہارٹ اٹیک کا شدید خوف ہوتا ہے یہ کیسے ڈویلپ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لمبی چوڑی بات کر سکتے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ انسان ٹاف لائف سے گزرا ہوتا ہے کوئی ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں کوئی دڑکے ہوتے ہیں ہر انسان کی لائف میں کوئی بیٹر ریالیٹیز ہوتی ہیں کوئی ایسے صدمات ہوتے ہیں جن سے گزر کے انسان کا ذہن سینسٹیو ہو جاتا ہے اور اسے جی اے ڈی یا کارڈیو فوبیا یا کوئی بھی illness anxiety disorders ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر کسی کو کارڈیو فوبیا ہے سائبر کانڈریہ ایک disorder ہے جس میں انسان بہت زیادہ سرچنگ کرتا ہے انیشلی جب بھی کوئی سائیکلوجیکل ڈیسورڈر حملہ آور ہوتا ہے تو انسان سرچنگ کرتا ہے انفرمیشن گین کرتا ہے کسی ہسپیٹل سے کسی حکیم کی بات کسی ڈاکٹر کی بات کسی ڈوگل سرچ کے نتیجے میں وہ کافی ساری فارٹی انفرمیشن فارٹی لرننگ جمع کرتا رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جنرلائز ہونا شروع ہو جاتی اس کی باڈی میں پھر اسے وہ ساری چیزیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ ہو جائیں گی یا ہو رہی ہے اور اس قدر وسوق سے وہ بات کرتا ہے کہ یہ مجھے ہے سمٹائم کسی کو کارڈیو فوبیا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کی انتہائی زیادہ سمٹمز باڈی لی محسوس کرتا ہے اسے بقاعدہ ہارٹ میں پین محسوس ہوتی لیکن اس کے ٹیسٹ نارمل آرہے ہوتے پھر بھی وہ اس کی جب شدت ہوتی ہے تو وہ یہ چیز کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ چیز وہ پبلک کر دیتے ہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے حالانکہ ان کو نہیں ہوا ہوتا چلیں مان لیا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی بہت سے کارڈیو فوبیا اس طرح بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک کا مائنر سا جڑکہ لگا اس کے بعد سے ان کو کارڈیو فوبیا ہو جائے پھر ان کو یہی لگے کہ اب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ریسنٹلی ایک بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے گھر میں شدید قسم کا ایک ڈاکہ پڑا جس کے نتیجے میں کوئی پیسہ لے گئے حالانکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے باہر ہے اس کا بیٹا لیکن اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ہے جمع کرنے والی ہر چیز کو اچھے سے خرچ بھی نہیں کرنا اور جمع کرنا اور فکریں پالنا وہ ایک ٹاف لائف سے گزرا ہے اس وجہ سے اس کی نیچر ایسی ہے اب ایسا ہے کہ اس ڈاکے کے بعد ان کے اندر کارڈیو فوبیا ڈیویلپ ہو گیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا حالانکہ نہیں آتا پچھلے چھ سال سے ان کو ایک بھی سمٹم نہیں آئی لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھے رات کو دو اٹیک آئے تھے وہ پورے ہوش و حواظ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو پینک اٹیک بھی ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کی وجہ سے لیکن وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہے سمٹائم بہت سے سمٹم آتی ہیں ہارٹ اٹیک جیسی اور انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے اس چیز بتائے جاتی ہے کہ تمہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ اس چیز کو فون پہ بتاتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا میرے ہارٹ اٹیک کی نویت یہ تھی تو میڈیکلی اس چیز کو پروو کتنا کیا جاتا ہے کتنا نہیں یہ ایک الگ ایشو ہے وہ جو انفرمیشن ہمیں ملتی ہے اس انفرمیشن کی بینہ پہ وہ سمٹم جنرلائز ہو جاتی ہے اور بہت پوسیبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہوتا اگر آیا بھی ہو جو کارڈیوفو بیا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی بھی سائیکو تھرپی کی جاتی ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں خاتم ہو جائیں گی شامل کرتے ہیں اپنا نیکسٹ قویسٹ اسلام علیکم دکٹر صاحب کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کیا ان اگزائیٹی یا پینک اٹیکس میں یہ جو لیفٹ سائیڈ چیسٹ انڈور آرم یہ والے مسئل بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے جو کارڈیوفو بیا بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور دماغ جو ہے ہارٹ آم ادھر آتا ہے یہ کیا ہے ریئر سمٹم ہیں فیک ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ مسئلت کا پین ہے یا کوئی اور ہے اس کا کانڈریٹیل ہوتا ہے جی ناظرین اگین وہی کوئیشن ہے یہ فیک نہیں ہے یہ سمٹم ہے اچھا عام طور پر نالج جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے انفرمیشن ہونا مگر جو انفرمیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سمٹم انفرمیشن ہونا جو ہے نا وہ فساد کی جڑھ ہوتی اسی سے تو وہ جنرلائزیشن ہوتی ہے وہ زہر جب ان کے ذہن میں انڈیل دیا جاتا ہے وہ انفرمیشن کا زہر تو وہ جنرلائز ہو جاتا ہے مثلا کارڈیوفو بیا کی ریزن انہوں نے پوچھی ریزن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی لائف کے اندر ریزنز ہیں آپ کی پرسنیلٹی آپ کیسے بچے تھے آپ کی تربیت جس ماحول میں ہوئی جس ماحول میں آپ کو ڈیل کیا گیا جس طرح کا ڈیل کیا گیا جس طرح کے صدمات اور حالات سے آپ گزر رہے ہیں اور گزرے تھے ان کا سیدھا ایفیکٹ آپ کے ذہن پر پڑتا ہے اب آگی بات کارڈیوفو بیا کیا یہ ریل ہے جو مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے یعنی ہماری سوچ کے باعث ہماری باڈی میں بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں ہمارا برین جو ہے آپ جو چیزیں سنتے ہیں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس چیز کا اس پرسیپشن کا ذہن میں جو اثر ہوتا ہے اس کے باعث آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں آپ کے جو برین کیمیکلز ہیں وہ رییکٹ کرتے ہیں مثلا آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس چیز کو دیکھنے کی پرسیپشن آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نیگٹیو ہے کہ یہ تو بہت خوب وائے می میرے ساتھ یہ کیوں ہوا تو اس کی وجہ سے جو آپ کے برین کیمیکلز کا رییکشن ہوگا اس میں جو ایم بیلس ہوگا اس کے باعث آپ کی باڈیلی سمٹم پیدا ہوں گی اور یہ فیک نہیں ہوں گی یہ ریل ہوں گی لیکن یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے یہ میڈیکل ہی نہیں ہے یہ فیزیکل ہی نہیں ہے یہ ٹیسٹ میں نہیں آئیں گی وہ جو آپ کو بلوٹنگ ہو جائے گی وہ جو آپ کے جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ کو صحیح کیا جائے آپ کو ایک تو ڈی بریتھنگ کی جائے آپ کے مسلز جو ہیں اس کی جو سٹیفنس ہے اس کا جو اکڑ جانا ہے اس کو ریلیکسیشن میتھرڈ کے ذریعے ریلیکسنگ تھیرپیز کے ذریعے ریلیکس کیا جائے اور آپ کی سوچوں پر کام کیا جائے ہم جو شدید قسم کی ریجی جیٹی کی والی بلکل جامت روئیے اور جامت سوچیں لیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پورے وجود میں ایک اکڑن اور ایک ناسودگی کی کیفیت چھا جاتی ہے ناظرین نیکسٹ قویشن شامل کرتے ہیں جب پہلی بات دارا تھا تو اس کی ایک وجہ تھی میں نے سوچا کیا میں اس سے نہیں ڈرنگا کیا میں سوچوں بھی ڈرنگا جب بھی سوچتا ہوں وہ ہی ڈر لگ جاتی ہے بس میں کہتا ہوں ابھی مرنے والا ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہو میں نہیں نہ تو پڑھ سکتا ہوں نہ کسی سے بات دیا پہلے تو ایک وجہ تھی لیکن میں سوچا اس وجہ سے نہیں ابھی سوچوں لیکن ابھی سوچوں بھی ایک خطرناک دعشت آ دیئے میں کہتا ہوں بس ابھی میں مر جاؤں گا اور سارے خون بھی اس سے لگتا ہے جسا جسم سے باہر آنے والا ہے کیا یہ بھی کہ نفسیت بھی بھائی جان جس ٹائم سوچتا ہوں دعشت لگتی ہے جس ٹائم بھی سوچتا ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی سوچوں گا لیکن اس ٹائم سوچتا ہوں بھی دعشت لگتا ہے پھر میں کہتا ہوں کسی دوسرے بارے میں سوچوں تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے آرٹومیٹک میں جب پہلی بار دارا تھا تو اس کی ایک وجہ تھی میں نے سوچا کیا ہی میں اس بھائی کے در کی وجہ سے جسم میں زہر بن جاتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط کر رہے ہیں میں اس سے بھی بہت پریشان ہوں میں کہتا ہوں بس میں ڈروں گا جسم میں زہر بنیں گے اور میں مر جاؤں گا کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یہ بھی تصریح ناظرین یہ بھائی جو ہیں یہ ہیلتھ انگزائیٹی کا شکار ہے انگزائیٹی کا شکار ہے اور ان کو ایکسٹریم لیول کی فیر آف ڈیتھ ہے موت کا خوف ہے اب یہ جنرلائز کیسے ہوا ان کی زندگی میں ایک برا واقعہ پیش آیا اس سے پہلے ان کی ایک پرسنالٹی بنی بچپن کے دن گزرے اس میں بہت سے واقعات ہوئے یہ نازک مزاج تھے یہ ولنرابل تھے انگزائیٹیز کو لے کے یہ پرون تھے بہت ساری سائیکلوجیکل ڈیسارڈرز کو لے کے پھر کیا ہوا پھر ان کی زندگی میں ایک واقعہ روکما ہوا اس واقعے کا تذکرہ یہ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اس واقعے کا تذکرہ جب یہ کرتے ہیں تو ان کو پینک اٹیک آتا ہے جبکہ سائیکو تھرپی میں اس کا تذکرہ کروانا کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے جب اس کا تذکرہ کروایا جا رہا ہو تو ساتھ میں اسے ریلیکس بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جی ناظرین ان کا وہ واقعہ اس قدر جنرلائز ہوا کہ ان کو وہ سوچ کے یعنی وہ سوچنے سے پہلے ہی پری اکوپائیڈ فیئر پہلے سے یہ خوف جکڑ لیتا ہے اور اوپر سے انہوں نے کسی نیم حکیم یا کسی سے یہ بات سن لی کہ جب بندہ بہت زیادہ چیزوں کو سوچتا ہے تو اس کا زہر دماغ میں بنتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے یقیناً وہ زہر جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیمیکل ان بیلنس ہے اس کا بارے میں مشہور وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک قیدی کو پھانسی کے سزا ہوگی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں ہم نے تجربہ کرنا ہے تو اس کو قیدی کو بٹھایا گیا اور اسے ایک کوبرہ دکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تمہیں اس سے ڈسوا کے مارنے تو اس کی پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور کوبرہ کو دوسرے روم میں لے جایا گیا اب وہ بندہ انتظار کر رہا ہے کہ اب آئے گا سام اب اس سے مجھے مارا جائے گا تو اس کو ہلکی سی دو کومن پن ادھر چب ہوئیں تو وہ مر گیا ناظرین کون سے چیز نے اسے مارا اس کا جو انفرمیشن تھی جو اس کی آنکھوں نے دیکھا جو اس کے کانوں نے سنا وہ اس کے ذہن میں گیا اس کے دماغ میں گیا وہاں پہ ایک ہلچل ایک کیمیسٹری ڈویل پوئی اس کے کیمیکلز میں ایم بیلس آیا اس کے باعث اس کی پوری باڈی میں خوف کی لہر دوڑی اور اس کی پرسیپشن کے باعث وہ مارا گیا ناظرین اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بچہ ہے وہ چیتے کی فطرت سے واقف نہیں ہے ایک بڑا ہے وہ چیتے کی فطرت سے واقف ہے ایک بڑا جب چیتے کے پاس جائے گا شیر کے پاس جائے گا تو وہ پوری پرسیپشن سے جائے گا کہ یہ درندہ ہے یا مجھے نقصان پہنچا دے گا اور اس کی چیتے کے اور شیر کے پاس جاتے ہی اس کی جو حالت ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں جبکہ ایک بچہ معصومیت میں اسے تو چیتے کی شیر کی فطرت کا نہیں اندازہ تو وہ بلکل بینا ڈھرے پاس چلا جائے گا اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا لیکن وہ ڈھرے گا نہیں اسے کوئی موت کا خوف نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کی پرسیپشن نہیں ہے اس میں وہ ادراک کی وہ کیفیہ نہیں ہے تو ہماری انفرمیشن سم ٹائم ہمیں برباد کرتی ہے تباہ کرتی ہے اگر کسی کو انفارم کر دیا جائے کہ تم میں ایسا کرنے سے زہر بن جائے گا اور تم مر جاؤ گے تو یقیناً اس کا ایک اثر ہوگا اس کا ایک پری اکوپائیڈ فیر ہوگا جس کے باعث وہ چیزیں ہوں گی ہمارے گوان کے مطابق سارا چلتا ہے جو چیز آپ سوچو گے وہ چیز آپ کے برین کیمیکلز پرڈیوز کرنا شروع کر دیں گے آپ کی باڈی میں ناظرین وہ مر گیا اسے کس چیز نے مارا بات یہی ختم نہیں ہوئی جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو اس کی باڈی میں اس کوبرا کا زہر بھی ملا اب آپ سوچیں گے کہ اس کا زہر اس باڈی میں کیسے گیا اس کی آنکھوں نے جو چیز دیکھی اس کے کانوں نے جو چیز سوچی اس کے جو اللہ تعالی نے برین میں کیمیکلز پیدا کی ہیں اس کے ریاکشن کے باعث ان کیمیکلز کے باعث وجود میں وہ چیز پیدا ہوئی اور وہ مر گیا ناظرین ایسے ہی ہماری سوچوں کے باعث ہمارا ہم جو چیز دیکھتے ہیں جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں اور جس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں اس کا ہم پہ ہماری باڈی پہ ہمارے مائنڈ پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کارڈیو فوبیا یا ہیلتھ انگزائیٹی کا شکار ہے ان کو کیسے کوئی چیز ٹرگر کرتی ہے ان کو کیسے حکیم کی بات ڈاکٹر کی بات پیرا میڈیکل سٹاف کی بات ٹرگر کرتی ہے اور ان کو وہ درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی باڈی میں وہ اکڑن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ سٹریسڈ ہو جاتی ہے اس کے مسلس اس کے سٹمک کو ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کے میدہ کو سویلنگ ہو جاتی کیا وجہ ہے وہ ٹیسٹ میں کیوں نہیں آتی وجہ ہے کہ وہ سوچ کے باعث وہ چیز آپ میں ڈیویلپ ہو گئی ہے اور اگر آپ اپنی سوچوں کا روخ پوزیٹیو سمت کریں گے تو آپ کی وہ چیزیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ جو شیر ہے اسے آپ زبان نہیں رٹا لگا لیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اسے سیلف فوزڈ سٹیٹمنٹ کی طرح یوز کریں ناظرین یہ ایک طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو بہتر کر سکتے ہیں خود کو دھوہرائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہرگز نہیں آئے گا پچھلے آٹھ سال سے آپ کو ذرا بھی ہارٹ اٹیک کی کوئی بھی سمٹم نہیں آئی صرف آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا صرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے درد نکلتا ہے ادھر کو آتا ہے آپ کے ٹیسٹ کلیر آ رہے ہیں آپ کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ میں سیلف فوزڈ سٹیٹمنٹ کے طرح اپنے آپ کو کول کام اور ریلیکس کیسے رکھ سکوں آپ کو اس قدر زیادہ ہیلتھ کونشیس نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ سرچنگ کرتے ہیں یہ جو آپ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو اور زیادہ پریشان کرتی ہیں آپ کو ڈسٹریکٹ ہونا پڑے گا اور کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے کہا کہ جب میں وہ چیز نہیں سوچتا کچھ اور کرتا ہوں تو وہ خیال آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے تو جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ جو سوچتا ہوں وہ ہونے لگتا ہے یہ شہر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو آپ سوچیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کر جیسے انہوں نے کہا کہ جس ٹائم جو چیز سنتا ہوں دہشت لگتی ہے یعنی یہ دہشت زیادہ ہو جاتے ہیں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو چیزیں وہ سنتے ہیں اس سے ایک ان کو خوف ہوتا ہے جو ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے اس کے خوف کی باعث یہ جنرلائز ہوتا ہے ہر چیزیں اگر وہ واقعہ ان کے زندگی سے نکالا جائے تو یہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے وہ واقعہ کیسے نکالا جائے اس بیڈ مومنٹس کو ری لیو کیا جائے اس کو بتایا آ جائے اس سے شرم نہ کی جائے اس سے ڈرہ نہ جائے چاہے وہ جتنی بھی بری بات تھی چاہے وہ جتنی بھی ایسی بات تھی جو چھپانے والی اور جب تک وہ آپ نکالیں گے نہیں راز آپ نے نکالیں گے نہیں آپ ریلیکس نہیں ہو سکے اور مجھے بھائی جن ویم بے جس بیماری کا سنتا ہوں کہتا ہوں بس یہ بیماری مجھے ہلگی میں کہتا ہوں شاید میں بھی وہ لوگ ہوں جس کو یہ بیماری ہے جی ناظرین یہ جو سنتے ہیں جو بیماریوں کا سنتے ہیں اچھا ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کو دوسرے پیشنٹس کے ساتھ راوتے کرنے کو دل کرتا ہے اگر یہ ہسپٹل آئے ہیں تو یہ ادھر ادھر دوسرے پیشنٹس کی جانکاری لینا چاہتے ہیں ان کو کیا سمٹمز ہیں اور جیسے ہی ان کے کان میں ایسے کھڑے رہتے ہیں سنتے ہیں نا ادھر ادھر جو گفتگو ہو رہی تو گھر جاتے ہی ان کو بھی وہ سمٹمز جنرلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی باڈی میں وہ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے ہسپٹل میں دیکھی تھی یا سنی تھی جی ناظرین ملیں گے اگلے سیشن کے ساتھ اب تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ